سچ پریشان ہوتا ہے پراشت نہیں یہ کہاوت ریپور کے ایم ایم آئی ہسپیٹل ویباد میں صحیح ثابت ہوئی ہے دراصل تیرے سال کے بنواز کے بعد آخرکار حق داروں کو ان کا حق ملا ہے اور سالوں سال چلے آ رہے ویباد کا قانونی انتبھی ہو گیا ہے سنستبک سرس جنہی پرابندن سے ہی باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تھا اب ایم ایم آئی ہسپیٹل کی کمان انہی کے ہاتھوں میں آ گئی ہے حق کے لیے تیرے سال کے لڑائی پر ایک خاص ریپورٹ بھگوان پر آستہ رکھنے والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اس آستہ سے لبریز محاورے کو ٹریبیونل کوٹ نے دستاویج کی آدھار پر سچ کیا ہے درسل ایم ایم آئی ہسپیٹل کی کمان کو لے کر تیرہ سال تک چلی لمبی کانونی لڑائی کے بعد اب جا کر ملی جیت کے بعد پاؤنڈر میمبر نے بودھوار کو کمان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اب جرا اس تصویر کو دیکھئے یہ ہسپیٹل پرانگڑ ہے جہاں کمان سنبھالتے وقت پولیس پرشاسن اور جلہ پرشاسن کے جمعیدار ادھیکاری موجود ہیں اور ان کی اپستیتی میں ہی ہسپیٹل کی کمان پوری کانونی پرکریہ کے تحت سنبھالی گئی ہے اب آدیش آنسار ان صدرسیوں کی بیچ 21 دن میں چناؤ ہونا ہے کوٹ نے جن 11 لوگوں کو سنستھاپت صدرسی مانا ہے ان میں لنکرنڈ شریمال سوریش گویل جگدیز پرشاد اگروال مہندر کمار دھانیوال پردیب گوپتا ڈاکٹر حرم جین کیلاش شکاریا ریکچنز لنیا پرکاشن گولچا واسودیو نارنگ اور شانتیلال برڈیا شامل ہیں جس میں سے 11 صدرسی سنستھاپت صدرسی ہوگی لیکن انسٹیچوٹ کو یا بھی ادھیکار رہے گا کہ سنرچت صدرسیوں میں سے کسی کو بھی کارک کارنی صدرسی میں لے سکی ادھیکار ملا اور آج اس موڈن میڈیٹر اسٹیوٹ کا نو ڈیریکٹر جو ہیں رامان آ ڈیریکٹر جو ہیں پرانے جو پرومٹر ہیں ان لوگوں کے دوارا جو ہسپلس کو کیا دیا تھا انہیں آج واپس یہ ہسپلس کلانے کا اوسر ملا ہے چھتیزگل کی جنتہ کے لیے عام آدمی کے لیے ویوستت بہت اچھی کرنے کا پریاست کریں گے آج سب کے سوزاؤ آج سب کا سیوگ ہسپلس کو موچہ لے جائے گا دنزل بات 2006 کی ہے جہاں ہسپلس پرابندھن میں بیک دور سے گھسنے والوں نے سنسطہ پک صدرسیوں کو ہی باہر کا راستہ دکھا دیا تھا اس سے ہتاش اور ناراض پاؤنڈر میمبروں نے نیائے کی امید کو لے کر کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایک لمبی لڑائی کے بعد نیائے بھی ملا سنسطہ پک صدرسیوں کے وکیل لوکیش مشرا نے بتایا کہ ہسپلس پرابندھن کے میمبرز کے کانونی پہلو کو دیکھتے ہوئے فاؤنڈر میمبر نے ٹریبونل کورٹ میں نئی چنوٹی دی تھی جس پر ٹریبونل کورٹ نے صرف گیارہ صدرسیوں کو ویردھانک بتاتے ہوئے شیش 79 صدرسیوں کو اسا ویردھانک کرا دیا ہے ان گیارہ فاؤنڈر میمبر کے بیچ پدادھکاریوں کو لے کر 21 دن میں چناؤ کرنے کا نردیش دیا گیا ہے اپیل فائل ہوئی تھی اس نے ایک اپیل کی اس آرڈر کے 69 میمبرز کے لیگیلیٹی کو لے کے کہ امیمائی میں 69 میمبرز لیگل ہیں ان لیگل ہیں اس کو اور دوسری اپیل جو فائل ہوئی تھی جو پروپوز آمنڈمنٹ پر جس کو ایکسپ کر لیا تھا ان دونوں پر فیصلہ دیتے ہو ایک کس تاریخ کو آمنڈمنٹ جو کیا تھا امیمائی کی پریوز بورڈی نے اس کو ان لیگل ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے بعد لیگل ڈکلیریشن کیا گیا اور ان کو ریسٹور کیا گیا ریسٹور کرنے کے بعد 21 دنوں کے بھی تر چناؤں کرائے جانے کا آدیش کیا گیا اب آگ لگی ہے تو دھوا تو اٹھے گا ہی ٹھیک ایسے ہی ہاؤسپٹل کے کماند سمحالنے کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آروپ پرپیاروں کا دور بھی جاری ہے اسی بیچ ایم ایم آئی ہاؤسپٹل کے سنسٹھاپت صدر سے پردیب گپتہ سامنے آئے اور انہیں نے کہا کہ جو آروپ لگائے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے ہم نے سبھی کانونی پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے کمان ہاتھ میں لیا ہے اسمویدھانیک طریقے سے کبزہ کر بیٹھے لوگوں کو کوٹ کے پیسلے کے تہر نوٹس پہ جا گیا تھا نردھارت سمیں میں کوئی نہیں پہنچے اس لیے جلا پرشاسن اور پولس کی موجودگی میں پوری پرکریا کی گئی اس کے ساتھ ہی گپتہ نے بتایا کہ این اچ کے فاؤنڈر ڈاکٹر دیوی شیپی نے کہا کہ ایم ایم آئی ویوات پر ہم نے کسی طرح کا بیان جارید نہیں کیا ہے ویوات سے ہمارا کوئی لینا دیرا نہیں ہمارا کام لوگوں کی سیوا کرنا ہے جی نے ہم کو اکیس ساتھ کو عدیش جاری کیا جس کے بعد میں سیٹی پوری کلیر کر دی کہ آٹھ لوگی آپ فاؤنڈر میمبر جو وہی مطلب ہے کیونکہ سمیدان کے انسان ہم گیارہ میمبر تھے جس میں سے تین لوگ ابرتمال سیٹی میں نہیں تھے تو آٹھ لوگ آج کی تاریخ میں ہی ہم لوگ میں جس میں سے ساتھ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں جس میں سے ایک مہدے اکیلے ہیں جو کہ اپنے آپ کو گہر سمیدانک دسیوں دوارہ چونہ گیا اپنے حق کیلئے لڑنا اور تب تک دھٹے رہنا جب تک اپنا حق نہ مل جائے اسی کا ادھارن ہے ایم ایم آئی کے سنسان پر صد اصیت جو انت تک دھٹے رہے لڑتے رہے آخر کار دیر سے ہی سہی سنسان پر صد اصیتوں کے ساتھ میں آئے ہوا ہے اب امید ہے کہ جس ادیشے سے ہاسپیٹل کی میو رکھی گئی تھی اس کی اب پورتی بھی ہوگی کیمرمن جگنات کے ساتھ ستیا راجپور سوراج ایکسرس رائے پور